اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں جا رہا ہوں بکھر بجلے بالوں سے پوچھنے کے ایسا کیا کر دیا ہم نے جو دس ازار بھی لا گیا ہے ہمارا لیکن راستے میں رکنا پڑا کیونکہ سردی اتنی ہے کہ دل کرتا ہے بھئی کو یہیں چھوڑ کے پیدل نکل جائے ہماری قسمت اچھی تھی کسی نے آگ جلائی ہوئی تھی ہم نے ہاتھوں اور پاؤں کو آگ کے آگے ایسے پھلایا جیسے پاکستانی حکومت چندہ مانگتے وقت ہاتھ پھلاتی ہے جب ہم دفتر پہنچے تو آگے والی افیسر نے وہی کیا جس کا ہمیں پہلے سے اندازہ تھا خیر ہم میوس ہو کر واپس چھینہ اڈا پہ رکھے اور چائے کا آڈر دیا چائے پینے کے بعد سردی نے دس منٹ ہم سے کنارہ کشی کی اس بار ہم خود میدان میں آئے اور روڈ پہ آگ جلا دی خیر بڑی مشکل سے ہم گھر پہنچے اور جمعہ کا ٹائم بھی ہو گیا تھا بارش کا موسم بنا ہوا تھا لیکن بارش آئے گی تو زیادہ پانی آئے گا اس لیے نہیں ہے بلاول بھٹوں اکثر میں بچوں کو دیکھتا ہوں گنہ توڑتے ہوئے آج میں خود میدان میں آگیا ہوں خیر میں ارنالڈو کی طرح بھاگتے ہو گیا گنہ کو ہاتھ مارا تو میرا وار خالی گیا پھر میں دوسری طرف گیا اور بڑی مشکل سے منت سماجت کرنے کے بعد گنہ میرے ہاتھ لگا یا اللہ خیر آج تو پورا حجوم پیچھے لگ پڑا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ ڈریور پہلے یہاں سے گزرا ہے کیونکہ آج اس نے تاریں ایسی کسی ہیں بچوں کے ہاتھ خالی رہے گئے اس بچی کی طرف کیمرہ کیا تو یہ ڈار گئی کہ یہ ویڈیو والا میرا گنہ نہ چھین لیں جس چیز کا ڈار تھا وہی ہوا بچی نے اپنی سبیٹ بڑھا لیا اور تتہ رو گئی یہاں سے